اہلِ بیت کی ولادت ہوتی ہے یا نوزور ہوتا ہے جو کہتا ہے بلادت نہیں ہوتی وہ بھی قرآن سے آری و خالی اور جاہل ہے جو کہتا ہے نوزور ہوتا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے لفظ نوزور بھی اہلِ بیت کے لئے اینِ موتت اور ولایت اور محبت ہے بہت اچھا جملہ ہے اگر کوئی کہتا ہے آج نوزور مولا کائنات کا دن ہے تین شابان آج نوزور امام حسین کا دن ہے کوئی غلط نہیں ہے لفظِ ظہور اس پر میں حساس ہوں مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی عقیدت کا مارا کہتا ہے کہ آج ظہور ہے امام حسین ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہا اچھا جملہ ہے بار میں سرکار کے حوالے سے یہ لفظ اگر پھولا جائے گا اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے جشن کے لئے کہا جائے جشنِ ظہورِ امام تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا لیکن باقی آئی امام کے لئے کوئی غلط نہیں ہے اگر کوئی بول رہا ہے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ولادت کا لفظ غلط ہے تو وہ بھی کم علم ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں معصومین کے لئے لفظِ ولادت آیا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیع کے لئے آیا ہے لفظِ ولادت کے ان کی ولادت ہوتی ہے سو سے زیادہ حدیثیں آئیمہ کی جو اپنی ولادت کا لفظ بولتے ہیں وہ ولادت کا لفظ آئیمہ بول رہے ہیں ہم میں سے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ہماری معرفت زیادہ ہے لفظِ بلادت آئیمہ نے اپنی زبان پر استعمال پیا مگر عزیزوں میرے بچوں میرے بھائیوں میرے کم سنساتیوں لفظ مشترک ہوتا ہے معنی مشترک نہیں ہوتے لفظِ شہید اللہ نے اپنے لئے بھی کہا ہے لفظِ شہید اللہ نے نبی کے لئے بھی کہا ہے لفظِ شہید مولا علی کے لئے بھی اللہ نے کہا ہے مولا علی کے لئے لفظِ شہید شہید سبت جعفر بھی شہید شہید تقیہادی پروفیسر بھی شہید شہید اللہ محسن ترابی شہید شہید اللہ معارف حسینی بھی شہید تو کیا یہ سارے شہید برابر ہیں لفظ مشترک ہے معنی مشترک نہیں ہے اللہ عالم ہے نبی عالم ہے اہلِ بیت عالم ہے ہمارے مولا نبی عالم ہے یہ لفظ مشترک ہے معنی مشترک نہیں ہے اللہ کا علم اللہ کا علم ہے لفظ مشترک ہونے سے معنی مشترک نہیں ہوتے آئینما کے لئے لفظِ بلادت جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں میرے لئے جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں جب میرے لئے لفظِ بلادت استعمال ہوگا تو اس میں نجاست پوشیدہ ہے ان کے لئے استعمال ہوگا تو اس میں طہارت پہنچینا